بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 109 ڈسکس کریں گے موڈیول 109 ہے Thread Overview جس میں ہم کچھ threads کے بارے میں کچھ information ڈسکس کریں گے جو basic information ہے Thread as such کیا چیز ہوتی ہے آپ نے threading نام سنا ہوگا شاید کوئی ایسے program بھی لکھے ہوں جو threading use کرتے ہیں Thread کو اگر ہم define کریں تو ہم کہیں گے Thread is a unit of execution یہ ایک ایسا unit ہے جس کے اندر آپ کو program کی execution ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کو simple words کے اندر اسی طرح سے define کر سکتا ہے کہ Thread is a unit of execution اور certain cases کے اندر آپ کو ایسے بھی programs نظر آتے ہیں جس کے اندر آپ کو observe کریں تو پتہ لگے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک unit of execution نہیں ہے جس کے اندر multiple unit of execution ہے اگر آپ کا platform اس طرح کا ہے جس کے اندر multiple units of execution ہو سکتے ہیں تو وہ platform کلاتا ہے multi-threaded system جس کے اندر ایک وقت میں multiple threads رن ہو سکتی ہیں تو windows جو ہے وہ ایک multi-threaded system ہے ایک process کے اندر multiple threads رن ہو سکتی ہیں آپ کو multiple flow of executions نظر آ سکتے ہیں multiple units of execution نظر آئیں گے پھر اگر آپ کے پاس multiple threads ہیں تو ان کو آپس میں coordinate کرنا ان کو آپس میں synchronize کرنا ان کا آپس میں link کرنا information pass کرنا جو ہے یہ بھی ایک challenging task ہے تو اس کا بھی کوئی mechanism ہونا چاہیے کہ جس سے کے threads جو ہیں وہ آپس میں coordinate کر سکیں کچھ ایسے ہی programming problems ہوتی ہیں جو کہ threading سے بڑی ہی simplify ہو جاتی ہیں اگر آپ اس کو single threaded طریقے سے solve کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو بڑا complicated قسم کا program بنانا پڑے گا اور پتہ نہیں اس کے اندر complicated program بنانے کے بعد بھی آپ اس میں کس حد تک کامیاب ہوں گے لیکن multi-threaded سے وہ problem بڑے ہی simple طریقے سے بڑے ہی سادے انداز سے few functions لکھ کے اور ان کو multi-threaded طریقے سے run کر کے وہ problem جو ہے بہت easily resolve ہو جاتی ہے تو جو conventional scenario ہے اس conventional scenario کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو process ہے وہ single threaded ہوتا ہے اس کے اندر ایک unit of execution run ہو رہا ہے اور جو operating system ہے وہ multi processing ہے یعنی کہ ایک وقت میں کئی processes جو ہیں at a time run ہو سکتے ہیں تو اس scenario کے اندر few disadvantages ہیں مختلف قسم کے disadvantages آپ اس میں observe کر سکتے ہیں for example ایک disadvantage یہ ہے کہ جب آپ ایک process سے کسی دوسرے process کے پر switching کر رہے ہیں تو جو switching کا overhead ہے that is very high ایک process کی information پہلے save ہوتی ہے وہ کافی ساری information ہے اس کا context ہے اس کی memory کے بارے میں information ہے اس کے process کے بارے میں information ہے وہ ساری save ہوتی ہے اور پھر دوسرے process کی جو information ہے وہ restore ہوتی ہے اور پھر دوسرے process کی execution start ہوتی ہے تو context switching ہوتی ہے جو context switching کا overhead ہے وہ in case of among processes that is very high پھر independent جو processes ہوتے ہیں وہ عام طور پر independent ہے ان کی اپنی اپنی information ہے اپنا اپنا data ہے تو وہ آپس میں tightly coupled نہیں ہوتے information جو ہوتی ہے ہر ایک ہی آپس میں ایک دوسرے سے hidden ہوتی ہے تو threads جو ہوتی ہیں یعنی کہ وہ ایک دوسرے کی information processes جو ہیں وہ ایک دوسرے کی information use نہیں کر سکتے اگر آپ نے ایک دوسرے کی information share کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک بڑا complicated سا mechanism بنانا پڑے گا threads کی case میں ایسا نہیں ہوتا threads جو ہیں وہ ایک ہی process کا part ہے اور اس process کی جتنی information ہے وہ ساری threads جو ہیں ان کو share کر رہی ہیں پھر اس کے علاوہ جب آپ single threaded processes کی بات کرتے ہیں تو single threaded processes جو کہ concurrently run کر رہے ہیں اس صورت میں آپ نے پڑا اور operating system کے اندر کئی قسم کی problems arise ہوتی ہیں جس میں ایک synchronization problem ہے ایک mutual exclusion کی problem ہے پھر ان problems کو resolve کرنے کے لئے کئی طریقے ہوتے ہیں جب ان problems کو آپ resolve کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے certain overheads جو ہیں وہ increase ہو جاتے ہیں processes block ہو جاتے ہیں processes کی execution رک جاتی ہے at certain point وہ آگے proceed نہیں کر پاتے ہیں اور وہ ایک طرح کا overhead ہے ایک طرح کا جو computational time ہے آپ کی CPU کا وہ ان کاموں میں waste ہوتا ہے پھر آپ نے اگر کوئی asynchronous tasks perform کرنے ہیں asynchronous tasks جیسے for example sound card سے sound آ رہی ہے تو ایک single threaded program کے اندر asynchronous tasks perform کرنا جو ہے وہ بڑا complicated ہو جاتا ہے کہ single threaded process جو ہے اپنی computations بھی کرتا رہے اور جو asynchronous operations ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ perform کرتا رہے یہ کام جو ہے threading سے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ asynchronous overlapping operations کو جو ہے وہ concurrently perform کر سکتے ہیں using multi threading پھر اگر آپ کے پاس multi processor environment ہے تو multi processor environment کو آپ more optimally use کر سکتے ہیں in case اگر آپ کا system multi threaded ہے rather than آپ کا system اگر single threaded ہے single threaded جو ہے وہ بھی multi processor environment کا فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن اتنا اچھا اتنا useful اتنا optimal نہیں ہوگا جتنا کہ آپ کا ایک multi threaded system ہوگا šta Trans samende اپ من ملکہ ملکہ ملکہ